بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بوک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ویل فرینڈز اینگ ویورز آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ڈیپلومیٹک ورکر ٹیمپوریری ایگزیکٹیو ویزا سب کلاس فور تو سیون کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کانٹیرز بتا دوں جن کے ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں فیچرز ویزا ہولڈر بینیفٹس سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچرز آپ کو بتاتا ہوں یہ ویزا ہی جانتا دیتا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں کسی سینئر ایگزیکٹیو کے گھر میں فل ٹیمپورکر کے طور پر نوکری کریں اور وہ سینئر ایگزیکٹیو آفیسر جو کہ انچارج ہوگا آسٹریلین آورسیز ارگانزیشن میں اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویزے کے دہت آپ آسٹریلیا میں کسی ایسے شخص کے گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں جو سب کلاس 457 ویزا پر آیا ہو جس نوکری پر ہیں اس پر آسٹریلیا میں دو سال تک رہ سکتے ہیں اپنے ساتھ فیملی میمبرز کو بھی ساتھ لان سکتے ہیں تاکہ وہ بھی کام اور تعلیم کر سکیں آسٹریلیا کے اندر اور باہر جتنا مرضی ہو آہ اور جا سکتے ہیں جب تک ویزا والیڈ ہے اب میں آپ کو ورکنگ ان آسٹریلیا کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے لازمی جس ایمپلائر نے آپ کو اسپانسر کیا ہے اس کے لئے کام بند نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے کسی اور کام یا ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہو سکتے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر آپ کے مستقل ایمپلائر کے جانے کے بعد آپ بھی آسٹریلیا میں اور وقت کے لئے نہیں رہ سکتے صرف اس شخص کے لئے کام کر سکتے ہیں جس نے آپ اگر آپ نے اپنے اسپانسر کے لئے کام بند کر گیا ہے تو دوسرے اسپانسر کے لئے اپلائر کرنا ہوگا اور آسٹریلیا کو چھوڑنا پڑے گا جب ویزا ایکسپار ہوگا تو اب میں آپ کو چینجنگ جوئے اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ اپنے موجودہ ویزے پر اپنا اسپانسر اگر آپ آسٹریلیا میں کسی آورسیز ایک سیکٹیو کے لئے ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویزے کے لئے اپلائر کرنا ہے اور ویزا مندور ہونا چاہیے جس کو ہم آرزی ورک لانگ اسٹی ایکٹیوٹی ویزا سب کلاس فور زیرو ون کہتے ہیں جو ڈومیسٹک ورکر اگزیکٹیو اسٹرین میں شامل ہوتا ہے اب میں آپ کو اپلائر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ اپنے ویزا کے اپلائر اور تبدیلی اسپانسر کے لئے ہمارے مختلف آفیسوں میں سے ایک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ایمیل کر سکتے ہیں جو کے مندرجزیل ہیں ایمیل کے لئے اس ایڈریسز پر رابطہ کریں sponsor.notifications at the red border.gov.au اور registered post کے لئے ان ایڈریسز پر رابطہ کریں جو کے آپ کے گھر سے نزدیک ہو first Australian Capital Territory کے لئے sponsor.monitoring gpo box 717 canberra hat 2601 second new south world sponsor.monitoring gpo box 9984 sydney nsw 2001 third queensland sponsor.monitoring gpo box 9984 bisband qld 4001 per fourth northern territory sponsor.monitoring gpo box 864 grawen nt 0801 per fifth south australia sponsor.monitoring sponsor.monitoring gpo box 241 melbourne v.i.c. 3001 per 8 restaurant australia sponsor.monitoring locked bag 7 north north bridge w.a.6.8.6.5 per اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ورکرز جو آسٹیلیا میں ہیں ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی آسٹیلیا ورک پلیس قانون کے مطابق ریٹس ملے ہیں CT Pact Fair Work پروائیڈ کرتا ہے انفارمیشن پر ریٹس کی Shift Calculations چھٹیوں کی تفصیل اور Redundancy Entitlements کی انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے یہ تفصیل سے آپ کو Rights اور Regulations کے بارے میں بتاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی حلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ